السلام علیکم دوستو میں ہوں شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکس انڈ سپیکس آج جس موبائل کا ہم ریویو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے شاومی کا ریڈ می نوٹ نائن سیکس میں آپ کو مل جاتا ہے 6 جی بی ریم 128 جی بی روم 5000 امی ایج بیٹری اور الٹرا فاس چارجر اور اس کا جو ڈسپلی ہے دیٹ اس 6.67 انچیز الٹرا ایچ ڈی اور باکس میں آپ کو ملتا ہے ایک فاس چارجر اور ایک ڈیٹا کیپل چلیں دوستو چلتے ہیں سیٹ کے باکس کی طرف سب سے پہلے اور سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ باکس کے اندر کیا کیا ہے جیسے ہی ہم باکس اپن کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ باکس کے اندر ایک چھوٹا سا باکس ہے جس کے اندر یوزر مینوز وغیرہ اور یہ سب کچھ ہوتے ہیں اور ساتھ ہی اس کا پاؤچ ہے ایک بہت ایرگینٹ سا یہ بھی اسی چھوٹے سا باکس کے اندر ہوتا ہے اور اس کے نیچے جو ہے آپ کو ایک کیبل اور ایک پاس چارجر مل جاتا ہے اور دقریبا یہ ایٹین وارٹ کا پاس چارجر ہے بکوز سیٹ سپورٹنگ کیٹی وارٹ پاس چارجنگ اور ان سب چیزوں کو ہم سائٹ پہ کر دیتے ہیں اور چلتے ہیں اپنے سیٹ کی طرف تو سیٹ میں آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کو ملتا ہے سیس پائنٹ سک سیون انچز کا دسپلی جو کہ الٹر ایچھلی میں ہے بسکلی بہت سارے جو سیٹس اب ریسنٹلی میں نے ریویو کی ہیں ان میں انفین ایک اور تیکمو اور یہ سب کچھ جو میں نے ریویو کیا ان کا جو ڈسپلی ہوتا ہے وہ تین ٹوینٹی سے زیادہ بڑھ گیا نہیں ہوتا اور اس کا جو ہے ڈسپلی دیکھ اس ٹین ٹوینٹی فور این ٹو ٹوینٹی فور ہندرڈ جو کہ ریل الٹر ایچڈی ہے اس کے بعد جیسے ہی آپ اس کے رائٹ سائٹ پہ دیکھتے ہیں اور پاور بٹن کے اوپر ہی اس کا فنگرپرنٹ سکینر ہے اس کے اوپر آپ کو ملتی ہیں والیوم لوکر کیز اور اس کے ٹاپ پہ آپ کو مل جاتا ہے ایک انفراریڈ پورٹ جو کہ بسیقلی ہم زیادہ تر یوز کرتے ہیں اپنے ریموٹس وغیرہ کے یوز کے لیے اور اس کے ساتھ بلکل سلائٹ سا ہی ٹاپ پہ آپ کو مل جاتا ہے اس کا سپیکر جو آپ کا بسیقلی کارڈ کے دوران یوز ہوتا ہے اس کے بعد اس کے لیٹھ پہ آپ کو ملتی ہے اس کی سیم ٹرے جو بسیقلی اس کی سیم ٹرے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سیم سلوٹ میں دو سیم اور ایک ڈیڈیگیٹڈ میموری کارڈ کی سلوٹ ہے یعنی کہ آپ الگ سے دو سیم اور میموری کارڈ سے لگا سکتے ہیں زیادہ تر جو موبائلز اس سے پہلے آتے تھے اس میں ہائیبریڈ سلوٹ ہوتی تھی کہ آپ یاد ہو ایک سیم اور ایک میموری کارڈ لگائیں یا پھر دونوں سیم لگائیں اور اس طرح کر کے ان کا سینریو ہوتا تھا اس کے بعد ہم اگر اس کے بارٹم پہ دیکھیں تو اس کے بارٹم پہ آپ کو مل جاتا ہے 3.5 میلی میٹر کا آڈیو جیک ٹائپ سی کیبل کے لیے پورٹ اور ساتھ ہی آپ کو مل جاتے ہیں سٹیریو سپیکر کے وینٹس اس کے بارٹ پہ اگر آپ دیکھیں تو اس کے بارٹ پہ آپ کو کارڈ کی مل جاتا ہے 48 میکا پکس کا اس کے نیچے فلیش لائٹ اور ایک بہت زبردست سی گلاسی قسم کی لگ ہے اور اس کا فرنٹ ہے گوریلہ گلاس فائب اور اس کے بارٹ پہ بھی گلاس ہی لگا ہے اور اس کی سائٹ جو ہیں وہ بیسکلی فلاسٹک کی بنی ہوئی ہیں اس کے بعد جب آپ سیٹ کاؤن کرتے ہیں تو آپ کو جب آپ کو سیٹ کاؤن کرتے ہیں تو آپ کو مل جاتا ہے می یو آئی ہیلیون جو کہ بیسک کرتا ہے انڈوائیٹ ٹین پہ اور اس کا جو آپریٹنگ سسٹم ہے اس میں تھوڑا بہت بلوٹ ویر آپ کو ملتا ہے برسٹیل یہ بلوٹ ویر آج کل کے جو پریویلنگ سیٹس ہیں مارکٹ ان کی نسبت کافی کم اس کے بعد اگر بات کریں آپ اس کے سپیکر کی تو اس کے سپیکر کی ٹیسٹ کے لئے ہم کوئی بھی ایک پرائیٹی فری میوزک چلا لیتے ہیں اور اس کے ایک سپیکر کا ٹیسٹ کر لیتے ہیں ٹیسٹ کر لیتے ہیں موسیقی موسیقی دوستو یہ تھا اس کا سپیکر ٹیسٹ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے ونٹس ہونے کی وجہ سے اور جو پروپر اس کے ونٹس ہیں اس کی وجہ سے اس کا ساؤنڈ جو ہے بہت ہی بہترین آتا ہے اس کے بعد اگر آپ بات کریں اس کے پروسیسر کی تو اس کے اندر سیون ٹوئنٹی جی پروسیسر لکھا لگا ہوا ہے اور اسی طرح اس کے اندر سکس ون ایٹ کا جی پی یو لگا ہوا ہے جو کہ ایڈرینو ہے اور اس کے اندر سکس جی بی ریم اور ون ٹوئیٹ جی بی روم ہے اور فائئنا ایٹ کی بیٹری ہے اگر بیٹری پرپورمنس کی بات کریں اس کی تو اس کی بیٹری سک سیون ٹوئنٹ سیکس سیون انچیز کے لیے بہت زبردت ہے اور اس کا انڈیورنس ریٹنگ دیٹنگ جو کہ ایک بہت زبردت انڈیورنس ریٹنگ ہے اور ایٹ لاسٹ اگر آپ بیٹری سیون ٹوئنٹ پر اچھلائیں گے تو یہ فور ٹو فائیو ڈیز نکالتا ہے دو دن کم از کم یہ سنگل چارج پر چل جاتا ہے اسی طرح اس کے اندر پاس چارجنگ ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایٹین وارٹ کی پاس چارجنگ ہے تو ریسنٹلی ابھی ہم نے سیل سٹارٹ کیا ہے اور ہمیں یوز کرتے ہیں دکریون 3 آرز ہو چکے ہیں لیکن 94% is still remaining تو 5000 امی ایچ کے ساتھ 6.67 انچز کا ڈسپلی دیسپلی دیس ویری فائن اور اس میں آپ کو کافی اچھا سا بیٹری بیک اپ مل جاتا ہے اگر آپ بات کریں اس کے کیمرے کی تو اس کا 48 میگا پکسل کوارٹ کیم ریئر کیم ہے جو کہ آؤٹ پر فارم کرتا ہے not only in the good light but also in the dark side as well یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ روم کا وہ حصہ ہے جس میں پروپر لائٹس وغیرہ لگی ہوئی ہیں اور وہ روم کا وہ حصہ ہے جہاں پہ آپ کو لائٹس وغیرہ آف مل لئے ہیں تو اگر آپ اس کا تھوڑا سا دیکھنا چاہیں تو that is creating a difference لیکن اس کے اندر آپ کو کوئی بھی روم کے اندر کوئی بھی اس کی clarity یا اس کی definition یا اس کی کسی بھی چیز میں بالکل بھی compromise نہیں ملتا اور اگر آپ مزید اس کو دیکھیں تو اگر آپ اس انوائیمنٹ کے اندر جاتے ہیں جیسے کہ ہماری زیادہ تلاغ کی بڑھلے پارٹی تو گیا ہوتی ہیں اس میں پر انوائیمنٹ میں جائیں گے تو یہ ساری کا اوجیٹس ہو سکتے ہیں تو یہ دیکھیں کہ اگر آپ ڈاک انوائیمنٹ میں ہی آ جاتے ہیں تو یہ آٹومیٹکلی بیسیکلی آپ کا جو دارک نائیٹ موڈ ہے وہ آٹومیٹکلی آپ کی ساری کی ساری جو ہے وہ ایمیج ایجیسمنٹس کر لیتا ہے اس کے بعد آپ کو ہی آئی مل جاتا ہے اور آپ کو ایمیج کے اندر ایچ ڈی آل مل جاتا ہے that is you can switch it on automatically یا پھر اس کو on رکھ سکتے ہیں یا off رکھ سکتے ہیں that's up to you تو اس کے بعد فلیش کا آپشن ہے اسی طرح آپ کے اس کے اندر آپ کو ڈیفرینٹ قسم کے آپشن مل جاتے ہیں ڈیفرینٹ شیفٹ جو کہ آپ کو ریزنٹلی بہت زیادہ پروفیشنل فوٹوگرافی میں بہت مدد دیتے ہیں اس کے اندر آپ کو پینراما پرو نائیٹ پورٹریٹ سب موڈ مل جاتے ہیں اور اگر آپ بات کریں اس کے فرنٹ کی جو کہ سیلفی کیم ہے تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا جو سیلفی کیم ہے that is 16 میگا پکسل اور 16 میگا پکسل کی وجہ سے تھوڑا سا ڈاکنیس وغیرہ میں اس کی تھوڑی سی بلکل مائنیوٹ سی جو ہے اور قوالیٹی کمپرمائز ہوتی ہے otherwise آج کل جتنے 32 وغیرہ کے جو کیمراس وغیرہ ہیں obviously وہ تھوڑا سا اس سے زیادہ بہتر پرفارم کرتے ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں پر لائٹ ہوتی ہے تو وہ لائٹ کو تھوڑا سا یہ جو ہے اس کی ریس کاشٹ کر دیتا ہے اسی طرح جو آپ کو کھوڑا سا آپ کی کلرز وغیرہ ہیں ان کو تھوڑا سا نیچرل سے ہٹکے وہ کھر دیتا ہے اس کے بعد جو آپ کے فیس کی لائٹ ہے اور فیس پر اگر ایک سائٹ پر لائٹ ہو رہی ہے اور دوسرے پر اس پر بھی تھوڑا سا اس کا افیٹ بڑھتا ہے اس کے بعد اگر آپ اس کی سیلفی دیکھیں سیلفی دیکھیں تو سیلفی دیکھیں تو وہ بہت ہی زبادست ہے اور وہ اپسلوٹلی اپ ٹو ڈا مارک ہے بہت سے ہمارے سمارٹ فونز ریسنٹلی آ رہے ہیں ان کی دسپلی برائٹنس میکسیمم فور ٹوئنٹی نیچ تک ہوتی ہے اسی وجہ سے اگر آپ ان کو دھوک وغیرہ ہمیں یوز کر رہے ہیں تو وہ اتنی زیادہ کارگر ثابت نہیں ہوتی جبکہ جو ریڈمی نوٹ نائن ایس ہے اپنے سارے جو میڈ رینج رائیولز ہیں انہوں نے بہت اچھا پر فارم کرتا ہے سپیشلی ڈی لائٹ میں چلیں آپ کرتے ہیں اس کا گیمنگ کا ریویو اور سب سے پہلے ہم ایک آسان سی گیمک چلاتے ہیں تمپل رن دو موسیقی 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 ہمیں چیک کر لیتے ہیں ڈیک ٹیٹو ہے ٹو جو ایک اور ہائی دیفنیشن گیم ہے ڈبوریٹ ٹھانچے زائی پی ڈیوی рублей موسیقی 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 مجھے جوہاں ہمیں سلتا ہے پوچھا ہمیں مجھے مجھے نہیں مجھے مجھے تو دوستو یہ تھا ہمارا آج کا ایڈ می نوٹ نائن اس کا ریو اور نیکس اپیسوڈ میں ملیں گے انشاءاللہ بہت اچھے نئے سیٹ کے ریو کے ساتھ تب تک کے لیے یاد دیجئے اللہ حافظ